بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج پھر سے آپ سب کی خدمت میں حاضر و کرکٹ کیفے کے ساتھ مہتحسین شاہ اور آج میرے ساتھ جو بہت ہی بھروہ ہوا میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے میرے جو بھائی ہیں میرے دوستے سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو بھائی ان سے شرط لگی میری دو دو روپے کی سٹارٹ ہوئی میرے میرے پاس پیسے نہیں تھے میں نے دو روپے ادھار لے کر ان سے شرط لگائی سول پہ اوہر سے پر پر اور دو روپے ہم نے لگائی کہ بھائی کون کتنے رن بناتے وکٹے لگتا ہے ایسے ایسے کر کے میں فائنل اوہر تک مطلب انیس پہ اوہر تک ان سے بارہ روپے جیت گیا اور ان کے دو روپے ادھار کے واقسی بھی کر دیئے میں نے لیکن جب فائنل ہوا فائنل اوہر آیا تو میں ہو سے بھائی اب تو کراچی کنگز ہی جیتے گی تو انہوں نے کہا کہ پشاور جیتے گی بارہ روپے لگا دی انہوں نے میں نے بھی لگا دیا میں نے بولا کراچی کنگز جیتے گی لیکن پھر یوں ہوا کہ جب تین بولوں پر تیرہ رن چاہیے تھے تب تو میں اپنی امیدہ ہار چکا تھے کہ اپنی منت ہے لیکن جب نو بول ہوئی تو میں نے سمجھ گیا کہ اب تو جیت جائے گی لیکن ایسے ایسے کرتے کرتے کراچی کنگز ہار ہی گئی آج تو یہ آج میرے سات بہت زیادہ بس سلوکی ہوئی ہے بہت نائنصافی ہوئی ہے خیر قسمت میری بغیر پیسو کے میں بارہ روپے جیتا لیکن ہار بھی گیا خیر ہے میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے جیسا ٹیم انڈیا کے ساتھ ورلڈ کپ کے اندر ہوا تھا کیا ہوا تھا شروع کے سارے میچی جیتے لیکن بچارے سے بھی فائنل میں آ کر ہار گئے خیر بات کر لیتے ہیں میچ کی تو بھائی میچ تو ایسا ہوا ہے کہ بھائی دل ہلا دینے والا میچ ہو گیا مطلب جو ہے آج دل جیت لیا ہے بھائی عماد وسیم نے جو یہاں کے کیپٹن تھے اور پشاور ظلمی کے کیپٹن تھے انہوں نے بھی دل جیت لیا کیا آسٹرینڈنگ انہوں نے آج ایننگز کھیلی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ بھائی ٹو جیت کر پہلے کیا عماد بھائی نے بولنگ کا فیصلہ اور پہلے جب بیٹنگ کری پشاور ظلمی نے تو حارس محمد حارس جب آئے کھیلنے تو پہلی بول پہ چھوکا مارا محمد عامر کو اور انہیں بتا دیا کہ بھائی کتنا بھی بڑا بولر ہو میں ہے تو کھیلوں گا کھل کر اور لیکن دوسرے ہی اور میں دوسرے تیسرے ہور میں آؤٹ ہو گئے میں سمجھ رہا تھا کہ آج محمد عامر بہت بڑی پرفارمنس دیں گے بابا رازم کو یا کوئی بڑے پلیئرز کو آؤٹ کریں گے لیکن بدقسمتی سے انہوں نے چار اور میں چالی چوالیس رن دیے اور ایک وکٹ بھی نہ لے سکے اور کپتان بابا رازم کی اگر اننگز کی بات کروں تو جتنی تعریف کی جائے اتنی کمیں کنگ کا لگپ انہیں اسی نہیں دیا جاتا بھائی سکسٹی ایٹ رن انہوں نے سکور گیا اور انہی کے ساتھ جو ساتھ دیا ان کے رائٹ ہینڈ بیسمنٹ جو ہے کولر کینڈ ہوم آئی دنگ ان کا نام ہے سوری اگر مجھ سے غلطی ہو تو لیکن انہوں نے کیا بانوے رنز کی اننگ کے لیے عماد وسیم کو کیا انہوں نے تین چھکے لتارے ہیں ہوئے ہوئے مزہ ہی آگئے ان کے تین چھکے دیکھ کر میں تو سمجھ رہا تھا بھائی عماد وسیم شاندار بولنگ کریں گے خیر لیکن عماد وسیم زیادہ اچھی بولنگ تو نہیں کر با ہے لیکن بیٹنگ بیٹنگ جو انہوں نے کری ہے نا تو آج بیٹنگ سے انہوں نے اپنی دل جیت لیے کپتانوں والی اننگ انہوں نے کیلیے لیکن بدقسمتی سے جو ہے وہ آج اس اننگ کنگ کو جو ہے فنش نہیں کر پائے میں تو کراچی کنگ کا فین ہوں میں تو یہ چاہتا تھا کہ وہی کراچی کنگ جیتے ہیں اور میں بھی بارہ روپے جیت ہوں لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا لیکن جب کراچی کی بیٹنگ سٹارٹ ہوئی تقریباً ایک سو نمیان میں رن بنا ہے پشاور ظلمی نے کراچی کی بیٹنگ سٹارٹ ہوئی تو پہلے ہی گین پر شرجیل خان آؤٹ ہو گئے شرجیل خان کوئی بڑی اننگ کھیل نہیں پائے سیرو پر آؤٹ ہو کر چلے گا پھر میتھیو ویڈ میتھیو ویڈ کے تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے یا آپ سے زیادہ بہتر شاہین افریزی جانتے ہوں گے جنہوں نے سیمی فائنل میں شاہین افریزی کو تین بولوں پر تین سکس مار کر میچ جیتا تھا خیر میتھیو ویڈ نے بھی اچھا کیلے سٹارٹ میں انہوں نے تیز کیلے لیکن پاور پلے میں ہی آؤٹ ہو گا ہے اسی طرح ہیدر علی ہے ہیدر علی نہیں کھیل پائے کاسم کامران سوری وہ بھی نہیں کھیل پائے لیکن اس کے بعد چار فکٹے گرنے کے بعد جب کپتان عماد وسیم اور شویب ملک کریس پر آئے آئی تینگ ففٹی کے اندر اندر اسکورٹ دا کراچی کنگ سے اس کے بعد جو انہوں نے سمال لیے دونوں نے ٹیم کو جو سمال ہے جو لے کر چلا ہے شروع میں تھوڑا سا پینک کر رہے تھے سلو سلو کھیل رہے تھے لیکن بیچ میں سکسر بھی انہوں نے لگا ہے دونوں نے شویب ملک اور عماد وسیم نے شویب ملک کا تو آپ سب کو پتا ہے بہت بڑے میچ وینر اور بہت بہت ہی زیادہ تجربے کار کھلاڑی رہے چکے پاکستان ٹیم کے سابق کپتان بھی اور کراچی کنگز کے بھی سابق کپتان ہے لیکن انہوں نے بھی فنش نہیں کیا گیم کو لیکن ساتھ دیا عماد وسیم کا اور عماد وسیم نے جو ایننگ کے لیے آج بھائی کراچی والوں کے دل جیتے لیے انہوں نے اور کراچی کا کراؤڈ جو ہے کیا چکا چک میدان پورا بھرا ہوا تھا آڈینس ہے اور سب کا جو ہے جذبہ جو ہے بہت ہی ہائی تھا کیونکہ بیچ میں لگ نہیں رہتا جب دوسری اننگ سٹارٹ ہوئی تو بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ آج میچ کراچی کنگ جیتے گا لیکن جیتا تو ویسے بھی نہیں ہے لیکن میچ کو جو ہے کافی رومینچک مون پر وہ جو لے کر گئے میچ کو اور ٹو سائیڈی جو مقابلہ ہوا تو اس کی تو کیا ہی بات ہے چلے یہ تھی کچھ اچھی بات ہے اب جو بری باتیں ہیں ٹیمز کے اندر وہ میں بتاتا چلوں آپ کو آج جو ہے پشاور ظلمی کی جانسے بہت ہی بیکار اور بہت ہی گھٹی ہے کہ سب کی فیلڈنگ ہمیں آج دیکھنے کو ملی اتنی زیادہ میس فیلڈ بھی ہو رہی تھی ان سے اور میس فیلڈ تو ہوئی رہی تھی اور تقریباً پانچ سے چھے نو بول جو آج کرائی گئی ہے نا اس کی وجہ سے بھی کراچی کنگ اتنا قریب پہنچ چکی پہنچ چکی تھی لیکن وہی بات آگئی ہے کہ میچ جو نہیں جیتی اور میں بات کر رہا تھا پشاور ظلمی کی بولنگ کی بولنگ تو صحیح تھی ان کی لیکن میس فیلڈ اور نو بولنگ جو انہوں نے اتنی زیادہ کر دیئے تو اس کی وجہ سے میچ جو ہے ان کا بالکل ہاتھ سے نکل چکا تھا لیکن لیکن بین کٹنگ جب آئے تو مجھے لگا کہ بین کٹنگ جو ہے آج کچھ کریں گے کیونکہ آئی پیل کے اندر میں نے دیکھا بڑے بڑے چھکے لگاتے ہیں اور ایک آئی پیل کا ایسا سیزن بھی جس کے اندر بین کٹنگ جو ہے سب سے زیادہ مہنگے کھلاڑی جو ہے بک چکے ہیں مطلب ہو چکے زیادہ پیسو کے اندر لیکن خیر بین کٹنگ بھی آج میچ کو فنش نہیں کر پائے میچ دیکھنے کا بہت مزہ آیا آج بھی کراچی گنگ جو ہے دو رنسہ آ رہی ہے کل والا جو میچ ہوا تھا اس کے اندر ملتان سلطان بھی دو رنسہ آ رہی تھی دونوں کا بڑا ٹوٹل جو ہے چیز کرنے کے لیے ٹیمیں قریب پہنچ گئی تھی لیکن ہار گئی ہیں میچ جیت نہیں پائی ہیں انشاءاللہ کل بھی میچ ہے کوئٹا اور پشاور کا آئی تنگ کوئٹا یا ملتان کا میچ ہے اگر مجھ سے کوئی گلتی ہو رہی ہے تو معذرات بھائی کیونکہ شیڈل میں تھوڑی سی ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے مسٹیک خیر آج جو میچ دیکھنے کا مزہ آیا نا آسٹینڈنگ میچ میچ کا تو غم اپنی جگہ لیکن جو بارہ روپے میں ہار گیا نا یار سابر بھائی نے میرا اتنا مزاق اڑایا ہے میں آپ سب کو کیا بتاؤں خیر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تو پھر دوبارہ سے ملاقات ہوگی خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ